السلام علیکم ویلکم ٹو پاکیزا کی جائے آج آپ کے لئے لکھائی ہوں بہت آسان اور مزیدار سی ریسپی جو صرف دس منٹ میں بن کے ریڈی ہو جاتی ہے جب آپ کے پاس پکانی کے لئے کچھ نہ ہو تو جھٹ پڑ بنائیے یہ مزیدار سی ریسپی تو آج ہم بنائیں گے آلوگی مزیدار سی کتلیاں جس کے لئے آپ کو حاف کے جی آلو چاہیے ہوں گے جس کو پیل آف کرنے کے بعد میں نے کٹنگ کر لی ہے اس کو اچھی طریقے سے واش کر لیجئے گا اس طریقے کے پیسز دیکھ لیجئے کٹ کر لیجئے گا آلوگیں نہ بہت زیادہ موٹے ہوں نہ بہت زیادہ پتلے ہوں تو نیکسٹ سٹیپ کی طرف چلتے ہیں اب ہم لیں گے پین اور اس میں ڈال دیں گے آئل اور اس کو گرم ہونے دیں گے آئل آپ نے ہزبے ضرورت ہی ڈالنا ہے ایک عدد چھوٹی پیاز لے لیجئے اس کی اور اس کو ہم نے فرائی کرنا ہے ہلکا سا اس کا کلر چینج ہو بہت زیادہ کلر چینج نہیں کرنا ہے اس کا دیکھیں یہاں پر اس کا جو کلر ہے وہ چینج ہو چکا ہے تو اب اس میں آپ نے آلو شامل کرنے ہیں آلو کو شامل کرنے کے بعد آپ نے اس کو اچھی طریقے سے فرائی کرنا ہے آلو کو واش پیلے کرنا ضروری ہے کیونکہ اس میں سٹارچ موجود ہوتا ہے جس کی وجہ سے یہ کالے بھی پڑ جاتے ہیں اور چپک بھی رہ ہوتے ہیں تو یہاں پر دیکھیں یہ بلکل جو ہے فرائی ہو چکے ہیں ہلکا ہلکا سا جب ان پر کلر آنے لگ جائے تو پھر آپ نے اس میں سپائسز ایڈ کرنے ہیں اس سے پہلے آپ سپائسز ایڈ مت کیجئے گا ورنہ جو آلو کا فلیور ہے وہ اچھا نہیں آئے گا تو اب اس میں لہسن آپ نے ڈالنا ہے تو لہسن کے دو جوے ہیں جن کو میں نے گریٹ کر لیا ہے یہ اس میں شامل کریں گے اور اس کو بھی اچھی طرقے سے فرائی کر لیں گے تاکہ لیسن کا کچھاپن ہے وہ بھی دور ہو جائے تو بہت کوئی کور آسان سی رسے پی ہے لیکن کھانے میں بہت مزیدار ہوگی تو اب اس میں ڈالیں گے ہم کٹی ہوئی لال میرچ آدھا کھانے کا چمچ یہ چھوٹا چمچ ہے اس حساب سے آپ نے سب چیزیں ڈال لی ہیں نمک پی آدھا کھانے کا چمچ یہ حضب ضرورت بھی آپ ڈال سکتے ہیں لینیا پاورڈر آدھا کھانے کا چمچ حلتی چھوٹھائی کھانے کا چمچ جائے گی اور کشمیری لال میرچ آدھا کھانے کا چمچ زیرہ چھوٹھائی کھانے کا چمچ کھٹا ہوا زیرہ ہے یہ اور ساتھ میں آپ نے ٹیمارٹر لینے ہیں جن کی آپ نے سکن کو اتار دینا ہے اور اس طریقے کہ آپ نے پیسز کٹ کرنے بہت زیادہ بڑے پیسز نہیں ہونے چاہیے تو اس کو اچھی طریقے سے مکس کر لیجئے اور مکس کرنے کے بعد آپ نے اس میں بلکل بھی پانی کا استعمال نہیں کرنا ہے اور اس کو ہم انھی ٹیمارٹر کو جو پانی ہے اسی میں گل جائیں گے تو اس کو ہم کبر کر دیں گے دس منٹ کے لیے بیچ میں آپ چمچ چلا کے دیکھ سکتے ہیں کہ آلو جو ہے وہ نیچے نہ لگیں تو نون سٹیک برتن میں ویسے بھی نیچے نہیں ہی لگتا ہے اگر آپ کوئی اور برتن یوز کر رہے ہیں تو اس میں لگ جائے گا تو چیک کر لیجئے گا تو میں کبر کر دیتیوں دس منٹ کے لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم تو دیکھیں کتنی اچھی سی سٹیم بنی ہے اور یہاں پر آپ کو نظر آ رہا ہے کہ ہمارے جو آلو ہیں وہ بلکل گل چکے ہیں اور شکل سے ہی پتہ چل رہا ہے تو آپ توڑ کے چیک کر لیجئے گا تو بلکل ہمارے آلو کے لے ہوئے ہیں اور دیکھیں یہ سفٹی مارٹر کے پانی میں ہی پک چکے ہیں اس میں پانی کا بلکل استعمال نہیں کیا ہم نے اب اس میں لاسٹ میں آپ نے ڈالنی ہے گرین چلی اس کا ٹی ہوئی باریک تو یہ ڈال دیں گے ہم تو دو سے تین ہری مٹچے بس ڈال دیجئے گا ساتھی ہرا دھنیا ڈال دیں گے اور اس کو کر لیں گے ہم مکس تو یہ مزیدار صدی کے ہمارا کوئک بننے والا ایزی سالن بلکل ریڈی ہے بہت مزیدار لگتی ہیں یہ آلو کی گتلیاں بچے بڑے سبھی چوک سے کھاتے ہیں تو یہ تھی میری آج کی ریسپی پسند آئی ہو تو لائک اینڈ شیئر کیجئے گا ملوں گی آپ سے پھر کسی ویڈیو میں تب تک کیلئے دیجئے اجازت خدا حافظ